ہم لوگ آج چکے ہیں قبرستان کے اندر بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد کا اللہ الرحمن الرحیم بھائی بھائی کھوٹے چھوٹے اندر بھائی خون نگلیا السلام علیکم خواتین و حضرات کیسے آپ لوگ بھائی آج بہت ہی ایک ارجنٹ کام ہوا ہے ہمارے بہت ہی پیارے بھائی ہیں اسامہ بھائی ان کی میرے پاس کول آئی کہ مشکات بھائی میرے گھر میں کوئی خطرناک سا جانور آ چکا ہے اور پتہ نہیں کون سا جانور ان کو سمجھ نہیں آرہا لیکن وہ کہہ رہا ہے چوئے بھائی کی طرح ہے کوئی ارے کہنا کیا چاہتے ہو اصل میں ان کے گھر کے پیچھے ایک کچھرے والی گلی ہے تو وہاں سے مختلف جانور عجیب عجیب قسم کے کبھی چوا کبھی کچھ کبھی کیڑے مکوڑے تو اگر کوئی خطرناک جانور ہوا تو اس کو جا کے ہم انشاءاللہ قبرستان میں جا کے ریلیز کر دیں گے اصل میں بات دراصل یہ ہے کہ اسامہ بھائی کے گھر پہ شفٹنگ کا کام ہو رہا ہے نیچے والا جو گھر ہے نا کافی کچھرے خانہ ہو چکا ہے اور وہاں پر جنات وننات کا بصیرہ بھی بہت زیادہ ہے ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی جانور نہ ہو کوئی خطرناک مخلوق ہو اللہ تعالی کی کوئی جنات وننات ہو تو بھائی ہم لوگ بڑا رسک لینے والے ہیں سلام علیکم اسامہ بھائی کیا ہے چوہ ہے کانٹے والے چوہ ہے ہمسٹر ہے کیا ہے آپ کے گھر کے پیچھے کچھڑے والی گلی جو ہے نا وہ بڑی گندی گلی ہے وہ وہی سے آیا ہے میں تو دیکھ کے پریشان ہو گیا پہلے تو میں سمجھا کوئی جنات وننات ہے مطلب در گیا پھر میں نے اب اس کو لکڑی سے کر رہا پورا بول بناوا تھا بڑے بڑے سے کانٹے تھے سمجھ رہا ابے بھائی اسامہ بھائی ایسا نہ ہو نا جانور نہ ہو کوئی اللہ کی الگ مخلوق ہو بھائی جنات بھی جانور کے اس میں آتے ہیں ایک تو ویسی میں پر ڈر پوک آدمی ہوں آپ مجھے اور ڈرار ہوئے ابے تو آپ نے تو بتایا تھا آپ کے گھر میں جنات بھی تو ہیں چلو چل کے دیکھتے ہیں ویسے ڈر مجھے بھی لگ رہا ہے پتہ نہیں کون سا جانور ہے کیا خطرناک چیز ہے اور بھائی ہم نے کوئی سیفٹی بھی نہیں رکھی اپنے ساتھ اسامہ بھائی میں تو کہہ رہا ہوں پنجڑا پنجڑا لے لیں چھوٹا موٹا نا بھائی کیج ہی کیج ہے ہمارے پاس بس بہترین ہے یہ والا کیج میں رکھال سے صحیح رہے گا تو بھائی جو بھی جانور وانور ہے اس کو اس کیج میں ڈالیں گے انشاءاللہ پھر ریلیس کرتے ہیں ہم قبرستان میں جا کے تو بھائی ہم لوگ جا رہے ہیں اسامہ بھائی کے گھر پہ اسامہ بھائی کا گھر کا راستہ کافی اندر جا کے اور جو ہے نا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ اسامہ بھائی کے گھر کی نشانی یہ کچڑے سٹارٹ ہو گئے سالے کو بھم سے اڑا دوں گا یہ ایک بار ہاتھ میں آ جائے تو تو یار آپ کچڑے کے درمیان رہتے ہیں تو آپ کو کچڑا رانی ملی ہوگی ہے نا کچڑا رانی کچڑا رانی ملی ہے لیکن کچڑے کے جو آپ نے سنا ہے نا وہ کوئلے کی کانویں ہیرا اچھا اچھا اسامہ بھائی یہ بتائیں کہ یہ کیا جانور ہے بھائی یہ بہت خطرناک جانور ہے میں نے سمجھ لو جہاں پہ کھیل کے اس کو پکڑا ہے اچھا اس نے یوں کر کے بقائدہ کانٹے اکنم اڑایا ہے میری طرف تو آپ نے پکڑ لیا تو ہم کس لئے جا رہے ہیں بھائی آدھا چوہ ہے اور آدھا کیلو والا نومہ کچھ عجیب نومہ چیز ہے اور اس کے اتنے بڑے بڑے دو کلر کے بلیک وائٹ وائٹ سے کانٹے ہیں بھائی پتہ نہیں کیا چیز ہے میں نے تو زندگی میں ایسی چیز کبھی نہیں سنی کوئی مجھے لگ رہا ہے بیٹا جنات ہے مجھے لگ رہا ہے جنات ہے میں نے خود زندگی میں پہلی دفعہ ایسی چیز دیکھ اس سے پہلے اس میں واش روم میں ایک چھپکا لی تھی تنی بڑی اچھا اور وہ چھپکا لیوں کر کے جو نا بچ چل رہی ہے نکل نی رہی او بھائی یہ کیا ہے تو بھائی ہم لوگ آ چکے ہیں اسامہ بھائی کی گلی پہ یہ کچھرے والی گلی ہے یہ گھروں کے پیچھے کچھرے والی گلی ہوتی ہے اور یہاں سے مختلف قسم کے جانور اور عجیب کیڑے مکوڑے ان کے گھر پہ آتے رہتے ہیں تو ادھر سے ہی وہ جانور جو نا اندر آیا ہے بھائی ویسے آپ لوگیشن چیک کرو پیچھے جانا گھر دیکھو آپ پیچھے گھر دیکھاؤ بھائی لمبے لمبے پتلے پتلے مطلب انسان بیگ نہیں آسکتا یہاں پر اتنی پتلی پتلی گلی ہے جو جنات ہے نا ان کو کچھرے والی گلی ہیں بڑی پسند ہوتی ہیں آپ کو پتہ آپ جانبوچ کے میرے ساتھ کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے میں ڈرتا ہوں جنوں سے آپ کیوں کرتے ہیں اللہ خیر کرے بھائی مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے بس ہوا نکل گئے نیچے بچوں کے پیمپر شیمپر پڑھے میں بھائی بھائی یہ گلی ختم ہو گئی یہ دوسری گلی ہے یہاں سے اسامہ بھائی کا گھر اسٹارٹ ہے اسامہ بھائی کا گھر ایسے ساف ستر ہے لیکن گھر کے پیچھے گندی گلی ہے اور یہ سارے گھروں کے پیچھے یہ دیکھو گٹر یار مجھے تو بدبو سے گردے میں ہٹ اٹیک ہو رہا ہے تو بھائی ہم لوگ آج چکے ہیں اسامہ بھائی کے گھر کے بلکل پاس یہ چیک کرو آپ گلی بھائی میں نے ایسی گلی زندگی میں کبھی نہیں دیکھی اپے بھائی یہ چیک کرو ارے بھائی ساپ ارے بھائی ساپ یہ ہے کیا یہ ہے کیا یہ یہ کراچی ہے کیا ہے بھائی یہ دیکھو اوپر تے پانی بھی بھی رہا ہے اور وہ اسامہ بھائی کا گھر ہے وہ دروازہ کھلا بھائی خیر اسامہ بھائی کا گھر یہ فرنڈ والا نہیں ہے آپ لوگ یہ نہیں سمجھے بڑا گندہ آدمی ہے اچھا آدمی ہے لیکن یہ بیک سائٹ پر بہت زیادہ کچھ رہا ہے اوپر بھائی یہ مولے والوں کو صفائی وفائی کی فکر نہیں ہوتی اوپر یہ چیک کرو اوپر تے پانی کیا گھر رہا ہے ابھی کوئی پشاپ تو نہیں کر رہا اسامہ بھائی بول لے ہیں مجھے بدنام کر کے رکھ دیا لوگ بھلیں گے کتنا بڑا یوٹیوبر ہے کتنا بڑا ماشاءاللہ پرندوں کا بزنس کرتا ہے اور رہے کامر ہے اوپر بھائی اوپر کیا ہے کامر رہ رہے ہو تم اوپر بھو کیا نکلا بھائی ابھی ہاتھ نکلا بھائی ہوئے کوئی بھائی یہاں تو کنفرم جننات ہے میں بتا رہا ہوں یہاں پر کنفرم جننات ہے بھاگو بھائی بھاگو ابھی جا رہے ہیں اسامہ بھائی کے گھر کے اندر ساپ بھی ہے بھائی ڈرائے گی ہو رہے ہو مجھے بس ہوا نکل گئے ابھی اندر کیا ہے ابھی کیا ہے ابھی ایک پتہ نہیں عجیب ہوگا آپ دیکھو گا نا آپ نے لائف پہ پہلی دفعہ دیکھی ہوگی اچھی چیز اچھا ادھر ہی سے اندر آئی اس دروازے کے ذریعے یہ دروازہ دیکھیں یہاں سے کیا کیا مخلوقات اندر آتی ہوں گے بھائی یہ بتا رہا ہے اس گھر میں کافی لوگ رہنے کے لیے آئے تھے کرائے پہ جتنے بھی لوگ رہنے آئے ہیں سب بھاگ کر اچھا بھائی یہ بند کر رکھا کرو نا یہ تو یہاں سے کوئی مخلوق آئی ہے اس در سے کونے سے سراخ ہے نا نہیں نہیں یہاں سے نہیں ہے وہ یہاں سے نکلی ہے یہاں سے نکلی ہے یہ کنیکشن ہے پیچھے سے یہاں سے نکلی ہے وہ یہ دھکنج رہا ہے یہ بندتا اچھا یہ اتنی مضبوط چیز ہے بھائی میں یہی تو بولنوں میں تو یہ دیکھ کے پریشان ہوگی ہے کہ یہ ہٹھایا کیسے کنے نہیں ہم نے کنی اٹھا سکتا یہ چیز بھائی آپ نے کبھی ایسی لوگیشن دیکھئے اتنی ہورر یہ دیکھو ارے بھائی ارے اوہ مکڑیاں دیکھو اس تنی بڑی بڑی مکڑیاں ارے بھائی بھائی کیسے رہ رہو اس گھر میں تو یہ آسیف زگ ہے ہم تھوڑی رہ رہے جبھی تو یہ کھالی رکھا بھائی بھائی اب میں جانے والوں کمرے کے اندر بھائی جن ہوا نہ کوئی روپوپ تبدیل نہ کر لے کوئی چوڑیل نہ بنجھے خدرناک سکتا بھائی دیکھو کوئی بھی یہ چلے جائے بھائی دیکھو کوئی بھی یہ چلے جائے ہم کسی کوئی نقصان نہیں بچا رہے ہے ہم صرف جا رہے ہیں کہ گھر کی شفٹنگ ہو جائے یہاں پر آباد ہو جائے گھر چو پ جلو بھائی دروازہ کلتے ہیں بسم اللہ الرحمن رہی ابہ دروازہ اوہ ابہ تو ٹائٹ ہے بہت کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا ہے ابہ 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 اع BLK کیا ہوا سامو بھائی کہه بھی oursکہ بھائی ابہ بھائی غائب تو نہیں ہو گیا کہا ہوا سامو بھائی کہاں ہے؟ یار یہی برداں اور بکاعدہ بہت تیز ہاپ رہتا ہے اب اسکنڈر تو نہیں ہے؟ اسکنڈر تو نہیں ہے یہاں پر بھی نہیں ہے یار انا اسکنے گوشن میں چیک کرنا وہاں تو نہیں بجھ گیا بہت تیز ہا رہا ہے ای بات رو ملنڈر تو نہیں ہے اب یہاں تو مکڑی کے جالے نظر آ رہے ہیں صرف اور صرف اے 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 سامو بھائی ہاں یہاں پر چوئے کی پوٹیاں بڑھیں ہیں بہت ساری یہ چوئے کی نہیں ہے یہ اسی کی ہے اسی کی ہے؟ مجھے لگ رہا ہے بیٹا یہ مخلوق بہت پہلے سے رہ رہی ہیں یہاں پر ابھی یہ کہ بھائی یہ تو بچ بھی نہیں ہے یہاں پر میرے اتنی بڑی کالے کلگی مکڑی دیکھی ہے جس کے بقائی سے اتنے بڑے بڑے کاٹے ہوتے ہیں اتنی بڑی مکڑی صحیح ہے یہاں پر چrendھی لیا ہے ابھی جانب تو بڑی چیز ہوسکی ہے یہ چھوٹی چیز کا بہت شکل ہے یہاں کہا ی ایز کی زبین denkنے یہ چھے لگو پڑے 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 سے تجھے پیچھے پیچھے لازمی کچھ کچھ ہے ہٹا ہوں وہ بہے دل 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 دغرا ہے وہ بہت بس ملی رو ماجن رہیم ببے یہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ واقعی ہے یہ چیز ہے نیک اچھے پیچھے پالا چھوہ لگ رہا ہے باہی میں نے زندگی میں پہلی بار ایسی مخلوق دیکھی ہے اسامی بھائی آپ کو تو گھر میں شفت ہوں کیا کروں گے تو میرے پاس آ رہا ہے نیرٹ میں سرچ کرنا تھا اس کے کانٹوں سے ریبیزن والی بیماری ہوتی ہے یار تو جانوروں کا ایکسپرٹ ہے نا تو پکڑ بھائی اپے بھائی میں تو جا رہا ہوں تم دونوں جانوروں کے ایکسپرٹ ہو بھائی میں تو جا رہا ہوں بھائی یہ مجھے لگ رہا ہے کانٹے والا چوہ ہے اور اس سے ریبیز کی بیماری ہوتی ہے جو میں نے سرچ کیا ریبیز کی بیماری ہوتی ہے میرے خالصے جو بندر ہے چمکادر ہے اس میں جو بیماریاں ہوتی ہیں اس میں وہ والی بیماری ہے اور اگر اس نے کاٹ لیا ہمیں خدا نہ خاصتا تو بندہ مر بھی سکتا ہے جہاں تک میری نالج ہے ہوتا ہوتا ہے میں غلط ہوں لیکن میری نالج کے حساب سے بہت زیادہ خطرناک چیز ہے تو بھائی سین یہ ہے کہ اسامہ بھائی کو چونکہ اس گھر میں شپٹ ہونا ہے بھی گھر کے رینویشن وغیرہ ہونی ہے پوری تو اس لیے ایسے ایسے جانور جتنے بھی ہیں جو سالوں سے پلنا ہے آپ چیک کریں اندر پوٹیاں کتنی اس میں کیوی تھی تو یہ ایسے جانوروں کو ہمیں کہیں دور ریلیس کرنا ہے کہیں قبرستان وغیرہ کی جگہ پر ریلیس کرنا ہے تو اس کو پکڑنے کی ہمت کرتے ہیں بھائی اس کو دیکھ کے نا میرے پسینے آگا یہ چیک کرو پھل پسینے آگا ہیں اندر سے آوازیں بھی آرہی ہیں کیسے کسی آواز آرہی ہے بس ہوا نکل گئے یہ پھول ہے پھول ہے پھول ہے اورے بھائی یہ پھول کے سر ہے بال کی طرح اورے بھائی پورا بال بن گیا یہ تو وہ سکت کاٹے ہیں ستار سے بھی زالہ سکت کاٹے ہیں اس کے بھائی ہم لوگ جنہا اپنے ساتھ یہ گلفز دے کر آئے تھے تو اس کو چڑھا کے انشاءاللہ اس کو پکڑتے ہیں ویسے یہ کوئی پروفیشنل گلفز نہیں ہے یہ کچن میں جو پہنتی ہیں عورتے ہیں وہ والے گلفز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ مدد کرنا یا اللہ مدد کرنا اٹھیک ہےӂٹیک ہےweise آپ الیسے کی مود بسم اللہا cosmos اس میں کوتew cool بڑی خطریا سانسی ہیں کہ وہ آگے سے مو گئیک ہے یہ صرفz کا مو گیا ہے اورے بھائی پوری کی پوری بال بن گیا ہے بھائیم ا日本 لڑس بھائی کامیرامن بچ کے رہ ہوئے وہاہ زیادہ طاقت ہے اس کے اندر بھائی ک Minuten خطرناک چیز ہیں وہ جار پڑا ایشٹ ہے جار احسنی ہے پڑا سکا کچھ پڑا نہ ضرور رہ جو rally جیسی میں اس کے کلوز ہوں گا نا یہ پھولے گا یہ دیکھو یہ دیکھو اندر سے آواز بھی آ رہی ہے ویسے اگر میں نے یہ والا جانور زندگی میں کبھی نہیں دیکھا فرس ٹائم دیکھ رہا ہوں میں اتنے قریب سے بھائی جو بھی خطرناک چیزیں نا ان کو انسانوں سے دور کر دینا چاہیے کیونکہ ظاہر سی بات ہے یہ چیزیں انسانوں کو نقصان بچاتی ہیں ہمارا مقصد یہ ہے کہ اس کو ایسی جگہ چھوڑ دیں جہاں پر آرام سے رہے وہاں پر انسان وغیرہ نہ ہو صحیح ہے بھائی آپ کو ہم ریلیس کر رہے ہیں تو بھائی ابھی مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے اور رات بالکل قریب ہے تو اس کو ہم جا کے انشاءاللہ ریلیس کرتے ہیں قبرستان کے اندر بھائی اس کو ڈالنا ہے گاڑی کے اندر اور اس کو نا صحیح سے پیک ویک کر دی ہے تو انشاءاللہ بھی قبرستان چلتے ہیں بھائی قبرستان آنے کے دعا پڑھ لیں السلام علیکم یا علی القبور یغفر اللہ لنا و لکم و انتم صلفنا و نحن بالأسر تو قبرستان کی دعا پڑھنے سے یہ ہے کہ سارے جتنے بھی قبر والے ان کو سلامتی پہنچ جاتی ہے بسم اللہ توقلتو علاللہ لا حولہ ولا قوتہ اللہ باللہ علیہ العزین ابھی ہم لوکیشن پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ کس جگہ اس کو ریلیس کرنا چاہیے پہلے یہاں کے لوگوں سے پوچھ لیتے ہیں کہ یہاں پر چوہے بغیرہ ہوتے ہیں کاٹے والے چوہے تو جس ایریا میں زیادہ ہوتے ہیں وہاں پر ہم اس کو ریلیس کرتے ہیں آپ یہ قبرستان میں ہوتے ہیں تو بھائی قبرستان میں یہاں جنات وننات ہوتے ہیں جنات تو نہیں ہوتے نہیں ہوتے لوگ تو بڑا مشہور کرتے ہیں کہ یہاں پر بڑے جنات ہوتے ہیں روئے ہوتے ہیں آسیب ہوتا ہے ہم کافی ٹائم چاہیے تھے اچھا تو یہاں پر ہیں کاٹے والے چوہے وغیرہ اس طرح کی چیزیں نیولے بہت ہیں تو نیولے جہاں پر ہوتے ہیں وہاں ساپ بھی ہوتا ہے ساپ پر تو نہیں دیکھا نیولوں کو دیکھا اچھا یہ بار کے لوگ ہرامی چھوڑ کے گئیں جرکبرگستان میں وہ مردوں کے اندر گوچ جاتے ہیں قبروں کے اندر گوچ جاتے ہیں مردے کھاتے ہیں مردے کھاتے ہیں استغفراللہ اور یہ ہم نے جو ہمارے سامنے وہ چیز بتا رہا ہوں یہ ستھی کھلے ہو رہے بھائی کیونکہ ہمیں بھی این ہمارا یہ ہی ہے چلے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی ہم نے نکال لیا کاٹے والا چوہ اس کو انشاءاللہ آگے جاگے نے کسی گھنی جگہ پر جہاں پر دلخ وغیرہ زادہ ہوں انشاءاللہ اس کو ریلیز کرتے ہیں ٹھیک ہے جیز آجیں ابھی میرے خالدے شبے برات بھی قریب ہے تو کبرستان میں کافی زیادہ رونک مونک بھی ہے کافی زیادہ کام وام ہو رہا ہے کبرستان میں آگے کافی زیادہ گھنا جنگل نظر آرہا ہے اوہے بھائی یہ چیک کرو کالی کالی بلیاں ہیں آ پر اوہے بھائی اوہے بھائی کوئی جنات نہ ہو یہ کیونکہ لوگ کہتے ہیں کالی بلی کے اندر جنات وننات ہوتے ہیں بھائی یہ چیک کریں چوہا جو ہے نا اس کو پتہ چلیا کہ یہ آزاد ہونے والا ہے یہ ماشاء اللہ سے آپ ایکٹیو ہو گیا ہے اچھا یہاں کے لوگ بھی نا پوچھ رہے ہیں سارے کے سارے کہ یہ کیا ہے لوگ ابھی بڑی تشویش ہو رہی ہے کیا ہے ابھی دو بچے آئے کہہ رہے ہیں what is this this is hamster oh my god اوپر چیک کریں کفوے کتنے سارے آگا ہے اوہے بھائی یہاں پر تو کفو کا بسی رہا ہے پورا کا پورا یہ جگہ سائی ہے نا اوہے یار یہ چیک کرو کتنے چھوٹے بچے کی کبر ہے محمد انس یار مطلب اتنے چھوٹے چھوٹے بچے بھی انتقال کر جاتے ہیں مطلب انسان کے زندگی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے بھائی ہم لوگ جو اتنا چوڑے ہو رہے ہیں نا مال کے پیچھے بھاگ رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہمیشہ ہمیں دنیا میں رہنا ہے بھائی ایک دن ہمیں یہی پر قبر میں آنا ہے یہاں پر بتا رہے ہیں ہیمسٹر وغیرہ اور بھی بہت سارے ہیں یہاں پر رہتے ہیں کافی زیادہ کیونکہ یہاں پر جھاڑیاں وغیرہ بہت ہیں یہ چیک کریں آپ آزادی کے لئے تڑپ کیسے رہے تڑپ ہی ایسی ہے نا بیٹا تو آزاد ہونے والا ٹینشن مطلب بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یہ اپنا گیٹ تلاش کر رہے ہیں چلے بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم یاللہ مجھے بچانا اگر خدا نہ غستہ کاٹ لیا تو بڑے مسئلے مسائل ہیں بس 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 چھوڑا ہوں تمہیں چھوڑا ہوں میں بس اس کے کاتے کپڑے کے اندر بھی خوش رہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم بھائی کاتے چوبے اندر خون نکلیا بھائی خون نکلیا دور رہنا بڑے گا اسامو بھائی یہ پریس کر کے گندا خون نکالو اگر خدا نہ غستہ یہ خون اندر چلا گیا تو بڑے مسئلے مسائل ہیں بھائی لیکن یہ اتنا سا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا بسم اللہ الرحمن الرحیم بھائی یہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا اب انشاءاللہ خود چلتا بڑے گا جاؤ بھائی جاؤ چوبے میاں جاؤ تم ریلیز ہو گئے جاؤ انشاءاللہ یہ سیدھا یہاں سے نکل جائے گا اپنے گھر میں جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے آرے ما شloyd آرے بھائی جا رہے جا رہے جا رہے جا رہے بھائی قبرستان آ کے نا � علیٰ کی عبرت ہوتی ہے کہ یہاں پر آپ کے سارے رشداروں کو سب کو یہی پر آنا ہے جو انسان کے پرمننٹ زندگی ہے نا وہ یہ قبرستان کے اندر ہے اور یہاں سے بھی انسان کو زندہ ہو کر قیامت کے دن یا تو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے اگر انسان اچھے عمال کرے گا تو جنت میں جائے گا اگر برے عمال کرے گا تو دوزخ میں جائے گا یہ چیک کریں آپ امہ منجلن چاچا بھابی مطلب سارے کے سارے رشدار اسی قبرستان میں آئیں گے بھائی بھائی ہمارا میں تو بلنا مشکات بھائی لوگوں کو یہی سوچنا چاہیے کہ ہمارا اند یہی ہے یار انسان جو ہے نا وہ دس سال کی تیاری کر رہا ہے بیس سال کی تیاری کر رہا ہے لیکن اس کو پتہ اپنی زندگی کا ایک سیکنڈ کا بھی نہیں ہے بلکل حقیقہ کہ اگلے سیکنڈ وہ زندہ رہے گا بھی یا نہیں رہے گا اللہ تعالی نے صرف ایک منٹ کیلئے سانس روگ لینے انسان کی تو انسان وہیں پر بس ختم ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے بھائی خدا نہ خاصتہ بندہ جا رہا ہے ایکسیڈنٹ ہو گیا مر گیا ہارٹ بیٹ بند ہو گئی مر گیا برین ہیمریج ہوا مر گیا مطلب موت انسان کے چاروں طرف کھڑی ہوئے لیکن انسان جو ہے وہ دنیا میں اتنا دل لگاتا ہے اتنا کہ یہی پہ رہنا ہے ہمیشہ بس رسک کے پیچھے یعنی کہ رسک اللہ نے وعدہ کیا لیکن رسک کے پیچھے انسان بھاگ رہا اور لڑ رہا ہے بھائیوں سے لڑ رہا ہے تو بھائی ہم لوگوں نے اپنا چوہ ریلیس کر دیا ہے کاٹے والا چوہ انشاءاللہ یہاں پر سروایف کر دائے گا کیونکہ ایسی چیزوں کو انسانوں سے دور کر دینا چاہیے تو بھائی امید ہے آج کے ولوگ میں آپ کو مزا آیا ہوگا اگر مزا ہے تو سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں کسی اور ولوگ میں کسی اور کونٹنٹ میں تب تک کے لئے اللہ حافظ